السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح سال میں ہمارے دو مذہبی تیوہار ہیں اسی طرح ہمارے دو قومی تیوہار بھی ہیں اس دن تمام سرکاری غیر سرکاری اسکول کالیج یونورسٹیا اور دوسرے تمام ادارے بند رہتے ہیں اور بلا شرکت مذہب و ملت تمام لوگ بڑی بشاست اور جوش و خروش سے جھنڈا لہرانی کی رسم ادا کرتے ہیں قومی ترانے پڑھے جاتے ہیں رنگ برنگ کے پرگرام پیش کے جاتے ہیں اور طرح طرح کی کھیل اور کرتب دکھائے جاتے ہیں یقیناً یہ دونوں قومی تیوہار ہمیں بہت سے قربانیاں یاد دلاتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں جو ہے بہت سے قربانیاں دینے کے بعد میسر ہوئی ہے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو بڑی جہد مسلسل کے بعد ہمارا یہ پیارا ملک غاصب انگریزوں کے ناپاک قبضے سے آزاد ہوا پھر ٹھیک تین سال بعد چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہمارے ملک میں ہمارے رہنماؤں کا تیار کردہ قانون نافذ ہوا اس قانون سے پہلے ہمارے ملک کے اندر وہ برطانوی ایک ٹھچلا آ رہا تھا جس کو انگریزوں نے سن انیس سو پینتیس میں نافذ کیا تھا لیکن جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اب ضرورت محسوس کی گئی ایک ایسے قانون کی جو تمام شہریوں کے حقوق اور اس کے تحفظ کا حامل ہو چنانچ انیس سو پچاس میں منظور ہونے والے دستور ہند میں بائیس ابواب بارہ شریول اور تین سو پنچانبے دفعات تھی اس دستور کو ہمارے سیاسی قائدین نے بڑی خامہ فرسائی کر کے بہت سے ممالک کے قوانین کے متعلق کے بعد مرتب کیا تھا اس وقت سے اب تک اس دستور کی متعدد دفعات ختم کر دی گئی ہے اور اس میں متعدد دفعات کا اضافہ کرا دیا گیا ہے ناظرین بھارت کے آئین کے بنیاد انصاف اور مساوات پر قائم ہیں اس کی ابتدائیہ میں کہا گیا ہے کہ اس کے آئین کے روح سے بھارت خود ایک آزاد سماجوادی سیاسی اور جمہوری ملک قرار دیتا ہے اس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے معاشی سماجی اور سیاسی انصاف بروے کار لائے جائے گا اظہار خیال کی آزادی عقیدہ مذہب اور عبادتگاہ کی آزادی دی جائے گی مواقع اور معیار میں مساوات قائم کی جائے گی انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت اور یقجہتی کو باقی رکھا جائے گا لیکن آج جب کہ قانون کے نفاظ کے تیہتر سال ہو گئے ہیں اور تیہتر سالہ یوم جشن جمہوریہ منا رہے ہیں تو اس سنہرے موقع پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے ہمیں اس بات کے فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہمارے ملک کے آئین نے جو ہمیں اختیارات دیئے ہیں کیا قوانین کے ذریعے ہمارے تحفظ و پاسداری ہو رہی ہے کیا ہر مذہب کے ساتھ مساویانہ سلوک و برداؤ کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک حص رکھنے والا انسان کہے گا نہیں بلکہ جو کچھ قوانین تیار کیے گئے تھے اب وہ صرف اور صرف قاگز کے پنوں میں ہی محبوس نظر آ رہے ہیں اور قانون برائے نام رہ گیا ہے اقلیتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تعاصب پر مبنی قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس ملک کی اقلیت کے ساتھ ابتدائی دور سے ہی دہرہ برطاو کیا گیا ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی ہر میدان میں اسے پیچھے ہی چھوڑ دیا گیا ظلم و وزیارتی کی جاتی رہی خصوصا جب سے اس ملک کے اوپر زافرانی پارٹی کے حکومت آئی ہے تب سے تو مزید اس ملک کی اقلیت خصوصا مسلمانوں کے اوپر ترہ ترہ سے ظلم اڈھائے جا رہے ہیں کبھی ان کے پرسنللہ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو کبھی ان کے نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات کے تحت جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے آئے دن حکومت کے تحفظ یافتہ شدت پسند تنظیمیں مسلمانوں کے عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی شناخت کو نشانہ بنا رہے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ اس ملک کے لئے بھی خطرہ ہے یہ لوگ صرف اسلام اور مسلمان دشمن نہیں رہے بلکہ ملک کے دشمن بھی ہیں کیونکہ ان سے وابستہ افراد ماضی قریب میں ایسے ایسے کام انجام دیئے ہیں جو ملک کے سچے باشندوں کے لئے باعث شرم ہے کبھی بھارت کے آئین کو بدلنے کی دھمکیا دی جاتی ہے تو کبھی ملک کو ہندو راشتر میں تبدیل کرنے کی بات دیکھی جا رہے ہیں سوچئے ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا گیا کیا اسی دن کے لئے ہمارے قائدین دانشوران نے اتنی قربانیاں دی یقیناً اگر انہیں معلوم ہوتا کہ آزادی کے بعد ملک کے اندر اس طرح کے ماحول بنائے جائیں گے تو ہرگز ہرگز اسے آزاد نہیں کراتے آج اقلیتی طبقہ خصوصاً مسلمان خوف و حراس میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں یہ ان کا ملک ہے اس مٹی سے وفاداری ان کی جو ہے گھٹھی میں داخل ہے ان کو بزرگوں نے اس ملک کے گیسوے برہم سوارنے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے اس ملک کو انگریزوں کے پنجے سے ہمارے اقابر اور بزرگوں نے اور مسلمانوں نے جو ہے آزاد کروایا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہے تب جا کر کہ یہ ملک جو ہے آج آزاد ہوا ہے اور ہم جو ہے اس دور میں جو ہے آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے اور ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تم نے اس ملک کے لئے کیا کیا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہیں بلکہ انہیں سب کچھ معلوم ہے لیکن ایک سوچی سمجھی شادش کے تحت یہ سارے لوگ ہم سے آج یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے اس ملک کے لئے کیا کیا ہے ان بے غیرتوں کو یہ پتہ نہیں انہیں میں صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم نے اس ملک کے لئے کیا کیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لئے اور اس ملک کے آزادی کے لئے کیا کیا ہم نے نہیں کیا ہے دوستو اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے اور خاص کر کے مسلمانوں نے جو ہے آزاد کر آیا اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار اور رول رہا ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اسے بلکل بھلا دیا گیا ہے بلکل اسے فراموش کر دیا گیا ہے ضرورت ہی اس بات کی کہ ہم جو ہے اپنے بزرگوں کی اپنے اسلاف کی اپنے مسلمان بھائیوں کی جنہوں نے جو ہے اس ملک کے آزاد کرانے میں اپنی جان مال مطائع عجید سب کچھ قربان کر دیا اسے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے بتلائے اور لوگوں کو اور خاص کر کے اپنے بچوں کے سامنے اسے جا کر کے پیش کرے تاکہ انہیں جو ہے صحیح معلومات حاصل ہو سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ